اسلام علیکم موزد سامین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں دبائی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو لیبر ویزوں کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ بتانے جا رہا ہوں کیا اوپن ہو چکے ہیں لیبر ویزے یا بھی تک بند ہیں ساتھی ساتھ آپ کو اس حوالے سے بھی اگاہ کروں گا کہ پاکستان کے جو بین سٹیز ہیں ان کے ویزوں کی کیا کنڈیشن ہے اس وقت کیا وہ بھی اوپن کر دئیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے تو آپ نے دیکھنا ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک آپ کو اس ویڈیو میں میں ساری معلومات دوں گا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے لیبر ویزے کی بات کرتے ہیں تو لیبر ویزوں کی حوالے سے آپ کو میں یہ اپ ڈیٹ دیتا جاؤں کہ لیبر ویزے اوپن ہو چکے ہیں لیکن بہت سے دوستوں کے یہ سوالات تھے کہ کیا اس کے لئے بھی ڈیگری درکار ہے اگر تو آپ لیبر یعنی مزدور کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پر تو آپ کو کوئی ڈیگری نہیں درکار چاہے آپ میڈل پاس ہیں میٹرک پاس ہیں چاہے آپ نے ایف اے بی اے کیا ہوئے لیکن آپ کیٹاگری سلیکٹ کر رہے ہیں لیبر کی تو آپ کو کوئی ڈیگری نہیں چاہیے لیکن اگر آپ فور مین کی جاب چاہ رہے ہیں وہ بھی ایک سٹیج کے اندر لیبر ویزے میں آتی ہے لیکن وہ فور مین جاب ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو ڈیگری اٹیسٹڈ چاہیے ڈیگری چاہیے یا ڈپلومہ لازمی چاہیے لیکن اگر آپ اس سے اوپر کسی بھی اچھی جاب کی اپرچنٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں یا وہاں پر اچھی جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور ڈیگری اٹیسٹڈ چاہیے آپ کو ڈیگری کی ضرورت پڑھ سکتی ہے بلکہ لازم و ملزوم ہیں آپ کے لئے اور اب میں آپ کو اپڈیٹ دیتا جاؤں کہ جو دبائی کے ویزے بین ہیں پاکستان کے وہ سٹیز جن کے ویزے بین ہیں وہ یہ دوست جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سن لیں کہ اب بھی تک دبائی نے ان کے ویزے اوپن نہیں کیے اب اگلا سوال ہی آتا ہے بہت سے احباب کا یہ سوال تھا کہ ہم نے ویزا اپلائی کیا ہوا تھا ہمارا ویزا ابھی تک کیوں نہیں لگ رہا دیکھیں میری بات سنیں میں آگے بھی کافی ویڈیوز میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ نے ابھی اپلائی کیا ہے دو چار دن پانچ دن پہلے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو فوراں ویزا کیسے مل سکتا ہے کیوں کیونکہ جو پہلے رکے ہوئے تھے اپڈیٹ ہو رہی تھی جو ویزے پہلے رکے ہوئے تھے پہلے ان کی باری آئے گی پھر آپ کی باری آئے گی اب بات آتی ہے جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا بیس پچیس دن پہلے ان کے بھی سوالات ہیں کہ ہمارا ویزا کیوں نہیں ابھی تک لگا تو وہ بات یہ ضرور سمجھ لیں کہ آپ کا ویزا اس وجہ سے نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ نے دوبارہ اپنے ایجینٹ سے یا جس کمپنی کے تھرو آپ اپنا ویزا منگوا رہے ہیں ان کو اگا نہیں کیا ہوگا کہ دبائی کے ویزے ہمارے اوپن ہو چکے ہیں آپ ہمارا جو ورک ہے وہ سٹارٹ کر دیں کیونکہ اگر ایجینٹ یا جو جس کے ترو آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے وہ آپ کی درخواست کو جو ہے وہ فارورڈ کرے گا تو آپ کے ویزے کا پروسیس شروع ہوگا جب آپ کے ویزے کا پروسیس شروع ہوگا تو آپ کا ویزا ضرور لگ جائے گا اس لیے آپ ان کمپنیز یا ان لوگوں سے ضرور رابطہ کریں ان کو ضرور اگاہ کریں کہ آپ ویزے اوپن ہو چکے ہیں ہمارے ویزے آپ لوگ کیوں نہیں بھیج رہے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی اور ٹریول ایجینٹ دھونیں اچھے ٹریول ایجینٹ کا انتخاب کریں کیونکہ جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے اور آپ کو اچھی گائیڈ لائن دیں گے لہٰذا میں آپ کو اس بات سے اگاہ کرتا جاؤں کہ ویزٹ ویزا ہو جاب سیکر ویزا ہو یا فیملی ویزا ہو ورک ویزا ہو یا آزاد ویزا اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے سارے ویزے اوپن ہیں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اچھے ایجینٹ کے ترور اپلائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو آپ نے کاغذات فل اپ کرنے ہیں ان کے اندر کوئی سپیلنگ مسٹیک نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے آپ کا ریکارڈ ہی شو نہیں ہوتا اس ریکارڈ نہ شو ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ویزا پروسیس ہے وہ رکھ جاتا ہے آپ یہاں پر انتظار کرتے رہتے ہیں اپنے طرف سے تو آپ نے ٹھیک کام کر دیا ہے کہ آپ نے درخواست بھی جمع کروا دی سارے معاملات پیسے بھی جمع کروایا ہوتے ہیں لیکن آپ کی درخواست جو کہ ادوری ہوتی ہے آپ کا میچنی سسٹم میں کر رہا ریکارڈ نہ درہ کے ساتھ تو پھر کس طرح آپ کا ویزا لگ سکتا ہے لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال کر کے آپ اپلائی کریں گے جب انشاءاللہ آپ کا جلد از جلد ویزا لگ جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جواب مل چکے ہوں گے اگر اور بھی کسی دوست آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے اس کی رینمائی کر دی جائے گی شکریہ